قوم تھا ڈائی جی قوم تھا ڈائی جی قوم تھا ڈائی جی مجسٹر مسلمان تھا کشمیر کا پیڈی پی کا چیف ہم آگنی اینڈیا یہاں پر رحلے ہوتے ہیں یہاں اس پار گاو خدل میں مسلمان ڈائی جی مسلمان آئی جی مسلمان ڈائی جی ففٹی ٹو مسلمان مارے گئے کشمیری مسلمان قاتل نہیں ہے کشمیری مسلمان ریپسٹ نہیں ہے کشمیری قاتل نہیں ہے کشمیری مسلمان قاتل نہیں ہے کشمیری مسلمان ریپسٹ نہیں ہے کشمیری مسلمان کو بدنام مت کرو بٹ جو جنہوں نے کانسپریسی کی جنہوں نے ایک ایسی سچویشن کریئٹ کی کہ ہم پہ بدنامی کا داگ لگے ایک ایک کشمیر کے ماتے پہ بدنامی کا داگ کرے آج ہم سب میرے خیال میں ایک ہے چاہے وہ پنڈت ہے یا مسلمان ہے چاہے وہ سکھ ہے یا کرسچن ہے چاہے وہ غجر ہے کوئی ہے یونیٹڈ ہے ایوری پرسن جس نے ستھر سیون زیرو تین سو ستھر نہیں میں تین سو ستھر کی یہ ٹاپک نہیں ہے سیون زیرو تین چھوڑ کر وہ ستھر کون ٹرینڈ تھے جو لائے گئے جو ڈیریکٹر جنرل پلیس ایکس ڈیریکٹر جنرل پلیس مجھ سے ڈاکٹر ویت کہہ رہا ہے ڈاکٹر ویت کہہ رہا ہے کہ ایٹی نائن میں لائے گئے تھے دوز وارڈ آن آئیڈنٹیفائیڈ کلرز جو آن آئیڈنٹیفائیڈ لوگوں کو مارتے تھے شاٹ ڈیٹ کرتے تھے اور برنام ہوتا تھا کشویری مسلمان وہ کہیں سے لائے they were brought through the corridor of the lockups lockup کے corridor سے لائے گئے کس نے لائے کون تھا ڈی ایجی کون تھا ڈی ایسی پی who were the police officers of that time bring them to the dock and tell them کہ کیسے لائے گئے and who were the political powers who signed the files ہمارے سامنے تو صرف ربعہ سعید کے پانچ دائے گئے کہا گیا کہ ربعہ سعید کے بدلے یہ پانچ چھوڑنے ہیں کیونکہ ہوم مجسٹر کی بیکی ہے اور یہی وہ یہ ہوم مجسٹر مسلمان تھا کشمیر کا پی ڈی پی کا چیف وہ ہوم مجسٹر آف انڈیا یہاں پہ رہلے ہوتے ہیں یہاں اس پار گاؤ قدل میں مسلمان اسسپی مسلمان ڈی آئی جی مسلمان آئی جی مسلمان اسسچو ففٹی ٹو مسلمان مارے گئے باون مسلمان انوسنٹ مارے گئے آج یکرین میں جنگ چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ وہاں بھاگ رہے ہیں کیا زیلنس کی ایک لیجسلیچر نکالیں گے کہ ان کی پراپرٹی آپ خرید سکتے ہو لیگلائز کر سکتے ہو مائگرنٹ ایکٹ نکالیں گے نو نہیں نکال سکتے بکاز ایڈ دسٹرس ایڈ ایبنیشو کنٹینیو سو بھی دسٹرس یہ دسٹرس کبھی ٹپ ٹپ نہیں ختم ہوگا جب تک یہ لوگ جو ڈسپلیس ہوگئے واپس نہ آ جائیں تو اس میں ایک لیجسلیچو بیل پاس ہوتی ہے نینکی سکس میں میں تو آج کی ای پی گورنمنٹ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں why don't they declare it null and white if they declare it null and white there will be سیریوسنیس کہ سمبڈیز انٹرسٹڈ کہ یار یہ واپس آ جائے یار کشمیر تو سب کا ہے ان کے اور ہمارے درمیان جو یہ کی گئی دشمنی وہ ووٹ میں کا مسئلہ ہے یہاں کی لڑائی جینڈ کے بینک ہے ایڈ ووڈ بینک ہے یہاں کی لڑائی نئی دن میں بھی جینڈ کے بینکر ووڈ بینکی تھی یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑے بڑے اچھے لیڈر اور مانے جاتے ہیں شیخ نظیر صاحب نام سنا ہوگا انہیں نے تو بہت کلیر بولا کہ مجاہد منزل میں ہم نے مقبول بڑ صاحب کو بنایا he is in record if مقبول بڑ was a creation of مجاہد منزل پھر مجاہد منزل نے ہی کیوں مقبول بڑ کو فاسی پر اپروال دے دیا کیوں کیا کیوں کیوں سو اس کا مطلب ہے یہ قربانی کا بکرہ چاہیے قربانی کا بکرہ عید کے دن زبا کرو اور مجھے پاور میں بٹھاؤ یہ پاور کی گیم ہے یہ صرف ووڈ کی گیم ہے یہ ووڈ کی گیم خونوں پہ کھیلی جاتی ہے یہ ووڈ کی گیم میرے خواہ میں سرک پانی ان پیجلی میں اس پہ کرکلوڑ کروں گا one second مقبول صاحب کیونکہ یہ بہت important point ہے یہاں پہ لوگ ایک عجیب سا نعرہ بنایا ارے میں ووڈ لڑ رہا ہوں جناب میرا تو کوئی مدہ ہی نہیں ہے میرا مدہ ہے سرک پجلی پانی بھے سرک پجلی پانی والا تو وار آف سر ہے سرک پجلی پانی والا ایکزپیٹویجی انجینئر ہے سرک پجلی پانی بنانا والا پیشی ہے بھے if you want to come and give the leadership to the people لوگوں کو leadership دینا چاہتے ہو کمیٹیز کو ایک ساتھ لانا چاہتے ہو سب کو جوٹنا چاہتے ہو پرٹو کی زندگیاں بھی بچانا چاہتے ہو مسلمانوں کی بھی زندگیاں بچانا چاہتے ہو تو ایک ایڈیا دو what do you mean by this جیوے جیوے پاکستان بھی بولے اور بارد ماتا کی جائے بھی بولے اور لوگ کنفوز ہوتے ہیں یار اسے ابھی تو جیوے جیوے پاکستان بولا اور یہاں تو یہ چیخ رہا ہے بارد ماتا کی جائے تو ایسے ڈیول کریکٹر اس کو میں پولٹکس میں نہیں ہوں نہ میں کبھی پولٹکس میں جاؤں گا نہ مجھے انٹرس ہے کیونکہ یہاں کی پولٹکس نہ صرف لیڈر کر غلط ہے